رویوار کو تھانا سای جنوہ کے گرام سبھا بٹ گہل نیواسی سادنا سنگھ پتری کونر سنگھ کی ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی جس کے شوہ کو ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے دو گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد ڈھونڈ نکالے میں سفلتہ حاصل کی غور طلب ہے کہ کونر سنگھ کے انیس فرشی پتری سادنا سنگھ کسی کاراڑ وش رابطی ندی میں ڈوب گئی جس کی سوچنا پریجنوں نے سو نمبر پولیس کو دی جس پر پپرولی پولیس کے علاوہ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے کشوری کے شوہ کو ڈھونڈ نکالا اس سامنے گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی آر ایف کی سی دل کے دل نائک سوریش رائے نے بتایا ڈی آر ایف کی جو ٹیم ہے یہاں آبدہ پرمندھن کے لیے ہمیشہ تطپر تیارتی ہے اسی کرم میں کل دن آنکھ چھبیس پانچ دوہزار انیس کو ایک بجے اچھا دکاریوں دوارہ اور لکھنوں آرائی اور چھبیس بی ایف سنانائک مہودے دوارہ اور ہمارے ایش ڈی آر ایف مکھیالے دوارہ اچھا دکاریوں سے بارتا کے کرم میں یہ جانکاری ملی کی لکھنوں جنپد کے پچھم سیما پر جو سندکبین نگر کے قریب جو سہجانوہ تھانا ہے بلاک ہے اسی انچل میں پپرولی پولیسوں کی ہے جو راپتی ایک بڑی ندی ہے جو گورکپور میں 134 کلومیٹر بھو بھاک کو کبر کرتی ہے نیپال سے نکلتی ہے یہ بار جل پلاہون کے سمیے میں اپنی بیویسکا سے بڑی پرچند رور دھان کر لیتی ہے اسے میں ایک لڑکی جو بی ایک کلاس کی بیدیار تھی تھی اور لڑھوگ عمر 19-20 کے قریب اور اس میں ڈوب چکی تھی اور ہماری تیم وہاں پر سب سے پرثم پہنچ کر ریسکیو آپریشن جو فلڈ ہمارے نوکہ اور انے اوپکرن جو ہم پرسی چھن سے پرات جیان کے بھاو سے اسے ہمیشہ خوزنے کے لیے اپنی تک پرتہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ میں اسی کے بعد جو کندری ہے بلکہ ڈیار ایپ ٹیم بھی آ گئی اور اس لاش کو پانی کے سطح سے نکالا گیا اور ہمارے ادھکاری ہماری ٹیم کے پرباری ہمارے جو سدش سبھی نے اس میں مہتی بھون کا نبھائی اور آنے والے سمیں میں بھی ہم ہمیشہ یاگروک ہیں ہر میشن کے لیے دس منٹ میں موگ کرنے کے لیے ہماری ٹیم جو پرثم ایلٹ ٹیم ہے ہمیشہ تت پر تیار رہتی ہے ہمارے پاس سوسجیب باہن جس میں ایلٹ ٹیم کے سبھی سنساردن محجود ہیں اس ڈی آر اپ ٹیم کا جو گٹھن ہے اتاپردیش ساسن کا جو نیمن بنا ہے واسطوں میں دیجاشٹر منیجمنٹ جو بیشو کا ایک عدبود سیوگ ہے اور دوہزار پانچ میں کندری سرکار کے کانونی آدھاربود جو دھانچہ ہے دوہزار پانچ میں تیار ہوا تھا اور اتاپردیش ساسن میں جو ہمارے ساسن کا جو نیمن ہے دوہزار سترہ میں اسے کریوانوید کیا گیا اور اسے دور میں ایک یونیٹ کا گٹھن جو نورپور بھدرسہ لکھنوں میں ستھاپیت ہو رہی ہے دیترین طریقے سے آٹھ کمپنیاں بنایں جائیں گے اور اس میں ایک کمپنی میں جس کا نیتن 166 ادھیکاری اور کرمچاریوں کا ہے اور سبھی سوسجید طریقے سے جو پرسیچن پرات کر رہے ہیں ان بی آر اپ جو نیشنل ڈیجاشٹر ہمارا جو ریسپانس فورس ہے اور ڈیجاشٹر منجمنٹ کا سامنا کرنے کے لیے نیچورل آن نیچورل جو قدرتی اور آن قدرتی جو ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے سیکھنے کو پراند ہم سب سے سامنا کر سکتے ہیں یہاں ویجانک ویدھیوں کا تات پر ہے کہ ہم ہر ایک میسن میں سفل ہو سکتے ہیں پاسٹو میں انڈیارف ٹیم کے سانید میں بنارس میں ہم نے پرسیچن پون کیا تھا اور اسے کم میں بھٹینڈا میں ہماری ٹیم نے بھی پرسیچن پون کیا اور اسی ڈیپ ڈائیونگ جو بہت ہی محتموڑ ستہی طور پر گھرے پانی میں جل کے نیچلے تل میں کھوکندراؤں میں بھی جانے کی جو ساحس ہے وہاں ڈیپ ڈائیونگ جو ٹیم ہے ہماری کٹکوڑی شاہ بھونی سوار جہاں پر بھگوان نیلانچن مادھو باز کرتے ہیں وہاں پر بہترین پرسیچن ہمارے اوچھا دھکاریوں نے ڈی جی پی اتھا پردیش شریف اوپی سنگھ سہب اور ہمارے پی سی ڈی جی شریف بینو سنگھ اور ہمارے کمانڈین شریف ہیمن کٹیال کے پاؤن سانیدھ میں یہ اتھروتر بڑھوٹری کرتا ہوا ہمارا یہ ڈیارف کا آبدہ پرابندھن دل یہ سی کمپنی اور ہماری اتنی سمیہ تین کمپنیاں تت پر ہیں ہمیشہ سدیوں اور جو ہم جس انچل میں اتنی سمیہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ گورپور اتھرو پراشین مانڈل ہے اور اس کی جل پاؤن جو بیوشکا کئی ندیاں یہاں پر آپس میں ملتی ہیں اور جل کریڑا کے سمیہ میں جو ہماری برساد کا جو شیجن ہے ہمالے کی ترائی جو نیچلا تل ہے بہت ہی دلدلی بھوم سے آوشیت ہے یہاں پر مچھوڑوں کی بڑتری ہے بیشو جنمانس میں اس میں چھے پانچ ندیاں لگ بھگ اس میں داپتی بھوڑھی راپتی گھرہ اور کھوانوں اور اس میں نارائیڑی اور یہاں پر آمین ندیوں کا جو باڑھ کے سمیہ میں بیبھاستو روپ جو بکرال روپ ہے نیتہارنے والے دیکھ کر کے وہ دھر جاتے ہیں کہ اس کو کسی پار کیا جائے گا واسطوں میں ہم اس مصن میں کب سفل ہوں گے جب میرے پاس اتن پرسیچن ہوگا بہترین کاروان ہوگا اور اس کاروان کے لئے ہمارے افشاشن نے اتن پردیش سرکار نے بھارتی یہ سرکار نے بہت ہی بہترین طریقے کو کرن اپلوب کرائے ہیں ہمارے ادھکاریوں کا اس پر پائنی نظر ہمیشہ اپرقرار رہتی ہے اور میڈیا دوردرشن کے کھالاتوں کا جو بھاو ہے ان کی لیک پرلیک کا جو لیک ہر ایک دینی جاگران ہے سنسکرن میں بہترین طریقے سے ہمیں ہمیشہ مجبوتی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لئے پریریت کیا جاتا ہے کیونکہ لیکھک کی لیکھنی کی پریڑا سے ہم اتراؤتر مہتفون کام کرتے ہوئے اپنے میشن میں سفل ہوں گے واسطوں میں دیجاشترن منیشمنٹ کا جو بشا ہے بشا میں یہاں کٹھیں ہوتا جا رہا ہے اور بھارت میں ہی نہیں ابھی کچھ دن میں آپ دیکھیں گجرات کی گھٹنا اس میں بچے چارتال بیلڈنگ سے کود رہے تھے اور بچانے والے نہ سمجھ کر کے اس میں کئی لوگ کال کے گال میں سمائت ہوئے جو اسنیہ گھٹنا بھارت کے لئے بہت ہی پیڑا دائنی سابیت ہوئی واسطوں میں کل کے میشن میں ہم اپنے آگے کے اور بھی سیکھ کرتے ہوئے بہترین میشن کرنے کے لئے تطپر ہیں اسی کے ساتھ ایش ڈی آراب کے کاروان کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت میشن کے ریسکیو کی جو گھٹنا تھی جنپد گورکپور تھانا سہجانوہ میں پولیس چوکی پپراؤلی رابطی ندی میں ایک لڑکی کے ڈوبنے کی جو جانکاری ملی تھی وہ سمیں لگوگ ایک پینٹالیس بجے آرائی گورکپور دوارہ چھبیس بین پی ایسی کو سوچنا دی گئی اسی دور میں سوچنا ہمیں پرابت ہوئی اور لگوگ ہم لوگ ساجو سمان کے ساتھ اپنے باہن کے ساتھ اپنے ریسکیو ٹیم کے ساتھ پندرہ منٹ کے انترال میں ہی ہم وہاں کے لئے موگ کر گئے اور لگوگ یہاں سے وہاں کی دوری لگوگ اٹھارہ سے بیس کلومیٹر کی دوری ہے وہاں پر پہنچنے میں لگوگ پچیس منٹ میں ہم وہاں پر پہنچ کر کے ریسکیو ابھیان کو سرپردھم جتنے بھی ریسکیو ٹیمیں اور ابھیان سے جڑی ہوئی سنسائیں سب سے پہلے پہنچ کر کے ہم نے اس میں سب بھاگتہ دی اور رابطی کے اس بھگولک دشکونڈ سے بہت ہی کٹھن اس کا گھوماؤ ہے چھتر ہے اور بڑی گہری ہے اس میں ہم نے اپنے ابھیان کرم کو جاری رکھا اور اسی دور میں انڈی آرہ جو بھارت کی مکھ پولیس کی مہتپور آبدہ پرمندھن میں مہتپور اسثان رکھنے والی جو ٹیم ہے اسی سمیں پہنچ کر کے اس نے بھی سہیوگ دیا اور کچھ ہی سمیں اپرانت لگ بھگ دو گھنٹے کے بہترین پریسرم مہتپور پریسرم کے بعد اسے ڈھونڈ نکالا گیا اور ڈیپ ڈائیبر کے سہیوگ مدد سے جو ڈیپ ڈائیبر ان کے پاس تھے اور جن کے پاس وہ پونڈ ابھیاس ہے اسی کے ساتھ اس تل کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی اس بالیکہ کو جس کی عمر 19 برس جو سادھنا سنگھ نام کی وہ لڑکی تھی آکروشیت ہو کر کے جو بھی کارن رہا ہو وہ ڈوب چکی تھی سوچنا کے بعد اسے ڈھونڈ نکالا گیا اور ہماری ٹیم وہاں سے انڈی آر اپ ایش ڈی آر اپ اور بھی جتنے اوچہ دکاری تھے وہاں سے لگ بھگ سات بج کر کے 45 منٹ سے وہاں سے پھر واپس اپنے اتھارستان نیت استھل 26 وانی پی اے سی کے لیے ہم پرستان کیے اور سبھی سکسل آ کر کے یہاں پر اپنے اوچہ دکاریوں کو یہاں کی سوچنا ہم نے سب کو پریشت کیا موسیقی